اسلام علیکم ورحمت اللہ آج بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں میں ساتھ یہ نوجوان بیٹھے ہیں جن کا نام ہے زہیر اشرف لیکن ان کا ایک اور تعرف یہ ہے کہ ان کے دادا حضور کا نام تھا مولانا عبد الرحیم اشرف وہ لوگ جن کا تعلق اسلامی نالج سے اور اس گروپ کے ساتھ ہے کہ جن علماء نے ایکچولی انڈیجنس کو ہی کام کیا اور وہ کام کر کے اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کیا تو وہ ان کے دادا جان تھے اور اس کے علاوہ ان کے دادا جان کا ایک اور تھا کہ بائی پروفیشن وہ ایک مستند حکیم تھے اور ابھی ایک دم آپ کے دماغ میں ایک بیل رنگ کرے گی اشرفی دعا خانہ دعا خانہ اشرفیہ یہ کہنا ہے اشرف دعا خانہ اشرف دعا خانہ اس جنب بسکلی ہمارا ادار آباد میں بنا تھا اور یہ واقعی طرح سٹرینج بھی لگ رہا بڑا ایکسائٹنگ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے ماشاء اللہ آپ بھائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر اور حکیم ان کا ایک جنب ایک کمبینیشن سا ساتھ بیٹھنا یہ بڑا ایک اچھا تجربہ محسوس ہو رہا ہے اچھا ایسا ہے کہ اشرف دعا خانہ اور اشرف لیبارٹریز کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ ایکچولی ان کے دادا جان کی اچھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں چند ادارے ہیں جیسے ہمدرد ہے حکیم سعید صاحب اور کچھ اور بھی ایسے ادارے ہیں ضرور جو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں فوراں نام نہ رہا ہو ان میں سے ایک اشرف لیبارٹریز تھا جو کہ پوری دنیا میں زیادہ مشہور تھا اچھا اب ایسا ہے کہ میں چونکہ ایک الوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میں اس بات کا ٹرینڈ ہوں کہ میں نے سمٹم دیکھنے ہیں ان کو کلینکلی ایوالیویٹ کرنا ہے ان کو لیب میں ٹیسٹ کرنا ہے میں چونکہ سرجن ہوں تو میں نے اس کی سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے ان کو دوائیاں اور دوائیاں جو ہماری ایف ڈی اے اپرووڈ اور ہمارے یہاں سے جو ہے ہمارے ہیلتھ دپارٹمنٹ سے اپرووڈ دوائیاں ہیں جو کہ انگریڈینٹس ہیں کچھ چیزیں اس میں سے اوویسلی بائیولوجیکل انگریڈینٹس سے بنتی ہیں کچھ سنثیٹک بنتی ہیں اور میں وہ دوائیاں لکھنے کا آتی ہوں لیکن میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں آج سے بہت سال پہلے میری جناب سلیم و زمان صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت بڑے سائنٹس تھے کیمیسٹری کے بہت بڑے سائنٹس تھے اور پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے وہ ممبر تھے اور ان کے اندر یہ کپیسٹی تھی کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو یہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا یہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو انہوں نے کیمیکلی ٹریٹ کیا تھا بہت پہلے اور وہ ڈائریکٹ شاگرد ہوں گے جہاں سے انہوں نے پی ایج ڈی امریکہ سے یا برطانیہ سے کی ہوگی مگر وہ ڈائریکٹ شاگرد تھے حکیم اجمل خان صاحب کے اور وہ ان کے اتنے زیادہ محتقت تھے کہ انہوں نے ایک دوائی ہے ریزرپین جو کہ نفسیاتی امراض کے اندر استعمال ہوتی ہے مگر اس کے اندر ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس میں ایک نائٹروجن کا مولیکل ہوتا ہے ایک ایٹم ہوتا ہے جو کہ سوئسائیڈل ٹنڈنسیز کرتا ہے تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں سے وہ جو تھی ایک نائٹروجن کا مولیکل نکالا اور وہ زیادہ ایفیکٹیو ہو گئی ریزرپین ایک دوائی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کا نام کیا رکھوں تو اس کا نام میں نے رکھا اجملین تو وہ اجملین کے نام سے انٹرنیشنلی تو اس سے یہ کہ ہمارا جو حکمت کا علم تھا وہ علم اتنا ہی اوثنٹک تھا لیکن چونکہ اس میں ریسرچ نہیں ہوئی اور تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ ہمارے حکیم حضرات آخری وقت میں فوت ہونے سے تین منٹ پہلے اپنے سب سے قابل شاگرد کو اکیلے میں بٹھا کے کان میں دائمی قبض کا نسخہ بتا کے گئے انہوں نے ویسٹرن طریقے سے اس پر ریسرچ نہیں کی تو آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہیں اور پھر اس کو آپ نے سائنٹیفکلی اس بزنس کو لے کے گئے ہیں بتائیں کچھ اس کے بارے میں اچھا اس کے نام یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ جنب بات کی ہے کہ جیسے جو نسخے ہیں نا وہ آخری دم تک جنب وہ لے کے گئے اور کسی کو جنب بتا دی ہے اچھا پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے آپ کے جنب کف سر ہی جو ہماری طب کی جو بڑی مشہور کتابیں جیسے آپ کے جو انگریڈینٹس کیوں یا نسخہ جات کیوں قربہ دینی نسخہ جات ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس کے جتنے بھی نسخہ جاتے ہیں جیسے آپ کے جوارش چالی نوس ہے آپ کے دعاولم اس کے اس کی پوری کی پوری کمپوزیشن آلیڈی لکھی ہوئی ہے اب یہ مختلف اداروں کے پر آتی ہے جیسے آپ ایک جنب ملہ پرادکٹ شروع کرتے ہیں یہ جو نسخہ لکھا ہوا ہے اس میں میں ہائی کولٹی انگریڈینٹس لے کے ڈالوں تو آپ کی جو پرادکٹ ہے وہ پریمیم ہو جائے گی وہ سپیریئر ہو جائے گی اگر یہی چیز اگر میں شروع کرتا ہوں وہی انگریڈینٹس میں نے بھی یوز کرنے آپ مارکٹ میں جاتے ہیں جب جوارش چالی نوس لینے سب کا نسخہ سیم ہوگا نسخہ کسی کا بھی فرق نہیں ہوگا صرف جو چیز آ کے جو رکے گی وہ کولٹی آف انگریڈینٹ کے اوپر ہے اور اس کی پروسیسنگ کے اوپر ہے کہ اس کی کولٹی کون سی یوز کی گئی اس کی پروسیسنگ کون سی یوز کی گئی ہے اچھا یہ تو میں بات کر رہا ہوں کربادینی نسخہ جات کے حوالے سے اس کا جو ایک دوسری جو سائٹ ہے کربادینی نسخہ جات وہ ہیں جس میں آپ کے حکیم جو جالی نوس تھے یا ایوی سینہ بولی سینہ جنہیں کہتے ہیں انہیں جو نسخے بنائے جو جو اچھے ریزرٹس دے رہے ہیں یہ تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں ان کی یہ سب کے لئے سیم ہے جو دوسری سائیڈ ہے وہ آر این ڈی سے مطلق ہے وہ ہر ایک کے لئے ڈیفرنٹ ہے یعنی آپ ایک حکیم ہے آپ کے ذہن میں کچھ ایک امپوزیشن آتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ شیٹی کا کی دلد کے لئے یہ انگریڈینٹ اگر میں یوز کروں تو ایک 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 پیٹنٹ بن جاتا ہے اب ہمارے پاس بھی ایک 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 پیٹنٹ اس کے موجود ہیں جب آپ ایک انٹرنیشنل جو آپ کا سٹینڈرٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈبی کے پر تمام انگریڈینٹس اس کو منشن کرتے ہیں کہ یہ ہماری انگریڈینٹس ہیں تو اس میں جو سیکریسی والی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جیسی ہوتی ہے یہ جتنے بھی اچھے دارے ہیں وہ یہی پریکٹس کر رہے ہیں کہ اپنے تمام انگریڈینٹس کو اوپر ڈسپلی کرتے ہیں اور باقیدہ اس کی کمپوزیشن اس کے پر لکھی ہوتی ہے اچھے یہ بتائیں کہ جیسے اب کوئی الوپیتھک کی دوائی ہوتی ہے تو ان کا ایکچولی فیز ون ٹرائل ہوتا ہے فیز ٹو ٹرائل ہوتا ہے فیز ٹری ٹرائل ہوتا ہے پھر انیمل ٹرائل ہوتے ہیں جیسے اب آپ کی نے ایک دوائی بنائی چونکہ پاکستان میں تو کوئی اس کا کوئی ریجسٹریشن کا پتہ نہیں بھی سسٹم ہے یا نہیں ہے تو مطلب ہے تو اس کو پھر ہم کیسے ویریفائی کریں کہ یہ بات سائنٹیفیکلی پرووڈ ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اس کے اندر اس طریقے سے جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ اس کی بسیکلی دو ڈومینز ہیں ایک تو آپ کی قرابہ دینی نتخہ جاتے والی جو آلیڈی ٹیسٹڈ اور پروون ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری کی پوری دنیا جنہا اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ اگر جوارش ترینیو اس کو پروڈکٹ ہے آپ انڈیا میں جائیں وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے تب کے اندر اب یہی چیزیں وہاں پہ بھی ویلیبل ہیں تو کچھ جو چیزیں جو آلیڈی قرابہ دینی نتخہ جات میں جتنی بھی آتی ہیں وہ آلیڈی ٹیسٹڈ اور ویریفائیڈ ہیں اور گلوبلی ایکسپٹنس ان کی اس کے لئے ایک ایفرٹ ہر ادارے کو اپنے اینڈ پہ کرنی پڑتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ میری ایک خاص پروڈکٹ ہے اس کو میں نے ریزرٹس کو اکٹھا کرنا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے اور اس کو سوسائیٹی کو شو کرنا ہے کہ this thing is actually working this product is actually working اور پیپل اسے ملے بینیفیچری ہو رہے ہیں ان کو اسے پریکٹیکلی فائدہ ہو رہا ہے اس میں آپ کچھ ادارے جو اگریسیولی کام کریں دیفنیٹلی وہ ایک تو ہیومینیٹی کے لئے سرف کریں پلس دیار گیننگ منی اس بیزنس ٹرمز میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو تو یہ دونوں طریقے سے اچھا اب آپ کی جو سیکنڈ چیز ہی کہ ہم اچھے یا برے میں تفریق کیسے کریں تو thing is کے پہلے تو اس کا سسٹم جو تھا نہ وہ نہیں تھا کہ کوئی باڈی ایسی ہو جو اس کو ریکنائز کرے پھر اس کی ریجیسٹریشن ہو ہر مرحلے پر اس کی چیکنگ ہو لیکن اب جنہاں ایسا نہیں ہے اس کی جنہاں بقاعدہ ایک سسٹم بنی ہے اس کی باڈی بنی ہے آپ پہلے اپنے ادارے کو ریجیسٹر کراتے ہیں پھر آپ اپنی پرادک کو پی سی ای سی ای آر سے ملکہ ٹیسٹ کراتے ہیں پھر اگر اس کا حلال سرٹیفیکیٹ ہے تو وہ لیتے ہیں اس کے علاوہ حیث اپ کا جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ لیتے ہیں حیث اپ کا جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ بسکل انشور کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پرادک بنی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر سے گزری ہوئی ہے اور یہ جو حیث اپ کا سرٹیفیکیٹ ہے آپ یورپ والی سائٹ پر جب آپ موف کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو جنہاں یہ ایکسپٹ کیا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک پروپرلی ایک سسٹم سے گزر کے پرادک بنی ہے جس میں اس کی انگریڈینٹس کا خیال رکھا گیا ہے جس میں اس کی منفیکچرنگ کا خیال رکھا گیا ہے تو جب آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یہ کنزیمر کے ذہن میں بھی ایک اچھا ہی میں ڈالتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک پروڈکٹ ایک ٹیسٹڈ پروڈکٹ ہے اور میں اسے کیر فری ہو کے یوز کرتا ہوں اچھا میں ایک چاپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ نے ایک نئی دوائی بنانی ہے ٹھیک ہے فرض کہ آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ جی ایک میری عمر کے آزمی کے لیے اس کے لیے ایک جنرل ٹونک بنانا ہے ٹھیک ہے کہ آپ پوری لائف اپنے لگائی ہوتی ہے تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اب جیسے جیسے آپ نے بات کی تو ہم نے الڈیڈیز پر جنرل ٹھیکنگ کی ہوئی ہے کہ نٹس ویرا آپ نے اکثر سنا ہوگا جب آپ جاتے ہیں کہ آپ نٹس ویرا یوز کریں وہ اچھا ہوتا ہے ہمارے سوسائیٹی میں بڑی مسکنسپشن ہوتی ہے کہ ہمارے گرمیوں میں لوگ زیادہ ڈرائی فروٹ یوز نہیں کرتے ہیں آپ پشاور میں جائیں تو وہاں پہ جو آپ کے پتھان حضرات ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ دبائی میں جائیں وہ گرمیوں میں فش بھی کھاتے ہیں وہ شہد بھی کھاتے ہیں وہ زافران بھی کھاتے ہیں آپ سعودیہ میں جائیں وہ کہوے بھی پیتے ہیں خجوریں بھی کھاتے ہیں سارا کچھ لیتے ہیں ہمارے ہاں جو ایک ڈائیٹ کی جو ایک اویرنس ہے انفورچونٹی وہ نہیں ہے یہاں پہ نا لوگ ہم چونکہ اس فیلڈ میں ہیں تو لوگ تھنڈے گرم کے چکر میں بہت ہے کہ یہ تھنڈا ہے تاثیر میں یہ گرم ہے تاثیر میں لوگ بچاروں کو اویرنس نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی نہیں دیکھیں ہوتی ہے ایکسیس کسی بھی چیز کی ہونا وہ بری ہوگی اب آپ کے سامنے اپنے پانی پلایا بھی اگر تھنڈا پانی بھی میں زیادہ پیوں گا کل کا میرا گلہ خراب ہوا ہوگا تو ایکسیس تو آپ کسی بھی چیز میں جو آپ زیادہ کریں گے آج کل پاکستان میں وہ اس بات پر پریشان ہے کہ ہم کیا بزنس شروع کریں اچھا آپ کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ آپ کے دادا حضور کا کام تھا آپ کے فادر اس میں سے ایک سیگمنٹ کو دیکھتے تھے جیسے پھر نیکس جنریشنز ہوتی ہیں تو وہ پھر سیپریٹ ہوئے تو آپ نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ ہمارے دادا کا کام ہے تو اب میں اس کو ایک نئے اس پہ کروں تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ ہو سکتے ہیں آپ کی باتوں سے بہت سے اور نہ ہو سکتا ہے کسی کے والد کی کوئی مٹھائی کی دکان ہو کسی کے کچھ اور بزنس لکڑی کا بزنس ہو تو آپ اپنی اس ایکسپیرینس کو کیسے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کی صورتحان ہو یہ نا ڈاکٹر سر میں نا اس کا آنسر جائے نا وہ شہر لمبا ہو جائے اس کے اندر چونکہ میں جائے نا یہ ہربل کے جو فیلڈ میں من سے لکھوں اس میں نا میں نے کاف سارے چیزیں ایسی دیکھیں ہیں جو آپ کو نارملی بزنس میں نہیں ملتی ہیں مجھے نا یہ تھوڑا سا پہلے یہ انٹرسٹو اگری کلچر اور یہ سائٹ پہ آج وہ سپرائز توسی کہ ہمارا جو کسان ابھی تک وہ چاول پہ گندم پہ کپاس پہ گنے پہ ملکہ ان چیزوں سے وہ ابھی تک باہر نہیں نکلا آپ حیران ہوں گے سنکے کہ سیونٹی پرسنٹ آف تا ہرب is ایکچولی امپورٹڈ فرم انڈیا ملکہ جسٹ امیجن دا نمبر کے سیونٹی پرسنٹ آپ کی جو جڑی بوٹی ہے وہ اکیلا انڈیا پوری دنیا کو سپلائی گا رہا ہے جبکہ ایک ہی طرح ہی زمین ہے جیسی یہاں ہے وہاں exactly اب ملکہ جنا ہماری فیلڈ میں جیسے جڑی بوٹیاں یوز ہوتی ہیں تو مجھے نہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے ابھی ہماری انڈیا کے سارے ٹریڈ بند ہے پہلے جب آپ کے بورڈرز کھولے ہوتے تھے آپ کی الائچی آپ کی کالی مچ ہمارا زیرہ یہ سارے ہمارے یہ وہ چیزیں جو ہماری دوائیوں میں بھی ڈلتی ہیں اور ہمارے کھانوں میں بھی ڈلتی ہیں دھنیا آپ کا ہمارے اس قدر اور فرچنیٹ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس ملک کو کہ وسائل ہونے کے باوجود ہمارے ہیں کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی آن گراؤنڈ کسی چیز کی اویرنس نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں لگائیں یہ ویلیویبل چیزیں ہیں یہ صرف اس ملک کا فائدہ کریں گی فینینچلی آپ کو ہیلپ کریں گی پلس جو یہ ہمارا سیکٹر جو عدویات کا جڑا ہوا ہے انڈیا کے جو ایکسپورٹ ہیں انہی پرودکس کی ہربل پرودکس کی وہ بلینز آف ڈالر کی منتھلی ایکسپورٹ ہیں ہم چوبیس کروڑوں کا ملک ہے ہم اس وقت تھرٹی ٹو بلین ایکسپورٹ پر بیٹھے ہوئے اتنی ایکسپورٹ وہ شاید اپنی ایک دو سیکٹر سے پوری کر لیتے ہوں گے اچھا مجھے بتائیں اب اپنے دوا خانے کے بارے میں بتائیں آپ کی جو کیا فیکٹری ہے یا جو بھی ادارہ ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے کونٹریبیوٹ کر رہا ہے کیا دوائیاں بناتے ہیں آپ کس قسم کی دوائیاں کیونکہ میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں آپ اس کو پلیز یس ور نو کہیے گا کہ اگر کسی شخص کے جسم کے اندر جو نالیاں ہیں جیسے انٹسٹائن ہے جیسے اگر وہ بند ہو جائیں ایکیوٹلی تو آدمی کی زندگی کو خطر ہے جیسے انٹسٹائن بند ہو گئی خون کی یہ جو دل میں بند ہو گئی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا پھرپنوں کی بند ہو گئی تو سانس اچھا نمبر دو نمبر دو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سٹرکچرلی جسم سے نکالنا بہت ضروری ہے یا ایک ایک ایکیوٹ انفیکشن ہے جس کے اندر پس ہے اور اس کو جسم سے باہر نکالنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کاموں کے لیے الوپیتھک کا آلٹرنیٹ نہیں ہے کیا آپ اس بات کو اگری کریں گے بلکل دیکھیں مختلف طرح سسٹم دنیا میں چال رہے ہیں جس میں الوپیتھک ہے جس میں آپ کا تیب ہے جس میں آپ کی ہومیوپیتھی ہے جس میں آپ کا ایروویدک ہے ایروویدک بسیکلی جو انڈیا میں جو تیب بہنا اس کو ایروویدک بولتے ہیں اچھا اسی طرح سے آپ کا اوکوپنکچر ہے ہر سسٹم کی بڑی سٹرونگ پیلرز بنے ہوتے ہیں جیسے آپ نے مجھے بات کی کہ الوپیتھک کے حوالے سے جو سرجری جہاں پہ آجاتی ہے اچھا جنہا دنیا میں اس اچھا جب آپ سرجری کی سیج پہ آگئے ہیں تو میں خود کہتا ہوں کہ آپ جنہا اس کو میڈیسن کی طرف نہ لے جائیں آپ اس ٹریٹ کروائیں اور اس کو پیشنٹ کو ریلیف ملنا چاہیے اچھا میڈیسن کی ذرا بات کرتے ہیں تو جو لیور پیشنٹ اگر دیکھے تائم کو پش کر پندرہ سترہ سال تک لے جا سکتے ہیں یعنی اس کی ورکنگ کو دھوتے رہتے 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 لیور کو تھوڑا سرکھتے رہتے باقی ایک ڈیزیز نے پیلیٹیرٹ کرنا گروہ کرنا ہے تائم کم یہ نہیں ہے کہ کوئی دور آئی نہیں کہ وہ ٹھیک ہو ہمیوپیتھ ہے ایک سسٹم ہے آپ نیڈلز کے ساتھ کھلتے ہیں اور جیسے بقیادہ نیڈلز کے ساتھ لگا کے تو ان کا سارا جو نیڈلز کے پریشر کے پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بتائیے کہ آپ کا انسٹیوشن آپ کیا بناتے ہیں کیا کرتے ہیں چلیں اب آپ تشریف لائیں اتنی دور تو میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کو تعریف بھی ہو جائے آپ کی کیا کیا پر ہماری جنہ جو پر پر اس میں جنہ کوڑ پریسٹ آئلز ہم نے سب سے پہلے شروع کی ہے کوڑ پریسٹ آئلز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ہیٹ نہیں کرتے آپ اس کو مشین سے نکالتے بغیر کسی پروسسس کے تو ریفائنڈ اچھی کوالیٹی کی ہوتے ہیں تو اس میں بلکہ انٹرسٹنگ چیز جو بتاتا ہوں نریڈ سمجھائیے کوڑ پریسٹ آئل سے کیا میں جیسے آپ نے کلونجی کا تیل جب نکال لے تو اس کو جنہ آپ مشین کے اندر جنہ ڈالتے تو اس کو ہیٹ نہیں دی جاتی ہے اس کو پریشر کے دریج اس کا آئل نکال جاتا تو آئل ایک سیپریٹ ہو برن نہیں ہوتا یعنی اس کی افادیت انٹیکٹ رہتی ہے وہ زیادہ یوسفل ہوتا ہے اور جیسے کہتے ہیں ہلکا محسوس ہوتا ہے اس کو کولنجی کا تیل نکالتے ہیں بلکہ میں آپ اگر سٹارٹ کیا ہمارے پاس مشینی تھی تو میں خود بندے کے پاس کیا اس کو میں نے کہا یہ کولنجی کا تیل ہی نکال ہے کولنجی کا تیل جنہ ایک 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 اس میں سخت ہوتا ہے اس میں بہت کم نکالتا ہے تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا کہ یہ خالص نکال دو تو جب وہ 20 کلو ہو گیا اس بیس لیٹر جب ہو گیا تو اس نے کہ پائن بلتن دوسرا دے دیو تو میں نے کہ دوسرا بلتن میں کیوں دوں آپ کو اس میں جگہ تو میں کہتا کہ جڑا خالص لین نہ دیں نہ پانچ کلو اچیو میٹھا تیل پر پر تیلوں کا میٹھا دلو دلو لیتے ہیں اوکی پیس اس میں بادام ناریل سرسوں پیس کلو کلونجی اور کوکونٹ سی سی اوائل جنب ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ تیل جو ہم بناتے ہیں موروور اکابی ایک نظر و دماغ کی تو الحمدلللہ کافی اس کے اچھی رننگ ہے اور بڑے اچھے ریزائرٹ ہیں ہمارے اس کا بیسکری ٹارگٹ آرڈینس آپ موبائل ٹی بلک ٹی وی یوز کرنے والے لوگ ہیں اب اس میں سارے ہی آجتے ہیں یہ پورے پاکستان کی بادی ہوگی ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے اس میں جو زیادہ ہمارے پاس لوگ ہیں مدد بائے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کیونکہ دے فیل سٹیڈی سٹاف ہیں تو وہ لیتی ہیں اس کے علاوہ بزرور اب جیسے میں سمجھنے کے لئے از اینس سٹوڈنٹ اور میڈیل سٹوڈنٹ مثلا باپ نے کہا اس کے آنکھوں کی بنائی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب یہ آپ نے اس میں جو ڈالا اس کا کیسے فیصلہ کیا بھئی نہیں یہ بنائی جیسے ٹھیک ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کی ایک چیز ہے میں آپ اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے بال سفہید ہو رہے ہیں ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کے اوپر ڈائی لگانا شروع کر جائیں کالے ملنا شروع ہو جائیں کہ نہ بھی ملے تو آپ دماغ کم تیز ہو جائے گا اور میدہ بہتر ہو جائے گا اگر آپ دو اپنے ایک سیٹھ پر باڈی کو فائدہ بھی داری جو ایک وائز بندہ ہوگا وہ نظر کے لئے نام رکھا ہے اس میں بادام الائچی سونف خشخاش چینے یا دھنیا اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں یہ نظر اور دماغ کو طاقہ دینے والے یہ ان کے انگریڈینٹس پروڑ ہیں ایک بات کو سمجھتا ہوں ہمارے پر دبائیاں ہوتی ہیں وہ بھی آخر ہربل سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں میں فرض کریں آپ کے پاس کیا ہوں ایسی چیز بتاؤ کہ مجھے ایک دم انرجی آجائے ساری آپ نے اپنے لی جانے جو سراؤنڈنگ میں جو سرکل میں سنی ہوں گی چیزیں اس میں نٹس ہی آئیں گے سب سے کہ لوگ آپ کو کہتے ہوں گے جی آپ چل ہوزے کھالیں کاجو کھالیں پستے کھالیں بادام کھالیں اپرود کھالیں تو آپ کے لیے میں گفت بھی لے کے آئے ہوں اس میں اس پرودک میں سب کی سب جو چیزیں یہ ڈلی نہیں ہیں اچھا اس پرودک کا نمی بیسکلی تو ہم نے رکھا تھا ونور لیکن پیپل کھال ونور ہم نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا جو لوگوں کو کہتے تھے ونور ہم نے شروع کر دیا اس کا مطلب ہے یہ پرانی دوائی ہے بلکل یا آپ کے دادا جان کے زمانے کی دوائی ہے یہ جنہ ہماری پہلے بنتی تھی لیکن ہم اسے جنہ صرف گفٹنگ کے حالے سے یوز کرتے تھے ونور کمرشلائز تو ابھی جنہ ہم سوسائٹی میں فیل کرتے تھے کہ جتنے بھی 30 پلس کی آپ کی آرڈینس ہے let it be men اور women تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لوگ ڈائیٹ پہ اپنا جنہ توجہ نہیں دیتے یا ان کے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا اندر ہے اور یہ رو فارم کے اندر یعنی آپ کھائیں گے تو آپ کو بقاعدہ بادام فی لوں گے چلگوزیں بھی لوں گے کاجو بھی لوں گا یعنی اس میں ایکسٹریکٹ نہیں ہے تو یہ رو حالت میں فائبر کے ساتھ ہے اس کا نام ہے وینر جی بالکل ہے یہ آپ میرے لیے لے کے آئیں موروہ جنہ یہ شہد کے اندر بنی نہیں ہے اس میں چینی نہیں ڈلی جتنا اس کا میٹھا وہ اس کا نیچرل میٹھا ہے اور ساتھ میں جنہ زافران ڈلا ہوا ہے تو بچہ میں آپ کے لیے وہ بھی گفٹیک لے کے ہوں وہ بھی آپ ٹرائی کی جنہ اچھا تینکیو بہر مچ اصل میں نے آپ کے آنے کا مجھے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ میرے بہت سارے دوست جو ہیں کیونکہ میں کیلوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میری ساری ٹریننگ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوئی ہوئی ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ لیکن جو ہماری ایک آلٹرنیٹ میڈیسن ہے اس کا ایک تعرف تمام لوگوں کو کیا جائے تاکہ اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں اور لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اس کو بھی ہم سائنٹیفک لی یعنی آپ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا کام سائنٹیفک کام ہے جی الحمدللہ جیسے میں نے آپ کے پروجکت دی ہے پروجکت ہے پی سائنٹیفک جیسے جن سرٹیفکیٹ کا حلال اور ہیسیب کا سرٹیفیٹ ہونا وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور مجھے سوڑی سوڑا سوڑا سو مشورہ دوں میں سوڑا ریسرچ پڑھاتا آپ اپنے امشور کہ ہو سکتا ہے آپ کے دیپارٹمنٹ میں آپ اپنے دیپارٹمنٹ میں ایک ریسرچ دیپارٹمنٹ ایڈ کریں جو کہ ان تمام لوگوں کا ڈیٹا کٹھا کریں مجھے پہلا انرول کریں مجھے ایک کوسشنر دیں کہ آپ کی آپ کتھاوٹ کتنے دیر میں ہوتی تھی کتنا چلنے سے سانس چڑھتا تھا ایک سائنٹیفک بنائیں اور مجھے یہ دبائی دیں کرنے کے لئے اور میں کر کے پر میرا آپ پوسٹ ٹیسٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس سے ویلیڈیٹ کریں کہ یہ نہیں اس ٹرائل کریں مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کی میں لازمی سے کروں گا اگر ہم اس کر تو پھر آپ اس کو موڈیفائی کریں کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کہ موڈرن سائنس کرتی ہے ایکس یا انکلوزن کی بنیاد پر تو اگر آپ کے دپارٹمنٹ کے اندر ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ ہو جائے تو جتنا آپ کی نالج کی ڈیپتھ ہے اس سے تو انشاءاللہ بہت چیپر ہے اور کچھ سے اگسپنسیو ہے تو مجھل جنا چلو جی میں گفتگو تو ان سے اور بھی میں کامرا بھی کی تھوڑی سی کچھ اور بھی چیزیں سیکھوں گا لیکن 12 چلیں چونکہ یہ تشریف لائے ہیں تو ان کا ہے اشرف نیچرلز اور یہ آن لائن بھی بیچتے ہیں بالکل آن لائن بھی ہمارا آن لائن چلیں میں اس آپ کے استشریف لانے کے اس میں آپ آن لائن لنک بھی نیچے لگا دوں گا اور میں خود بھی کھا کے دیکھوں گا اور اگر میں ٹھیک نہ ہوا تو میں کو سچ سچ بتا دوں گا اس کو بات کریں اگر آپ بتری محسوس کریں گے تو آپ آگے بھی بتائیں گے بالکل بالکل بڑا مزا آیا زوہر thank you very much thank you محسوس